دعا اے امام زمانہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام موسیقی اعوذ باللہ السمیق العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا مزاد لہو فی ملکه ولا منازع لہو فی امره ولا شریک لہو فی خلقه ولا شبیح لہو فی عظمتی الحمدللہ علا حلمه بعد علمه والحمدللہ علا عفوه بعد قدرته والسلات والسلام والتحییت والاکرام علا سیدنا ونبینا وحبیب الہنا وطبیب نفوسنا وشفیع ظنوبنا جد الحسن المجتبا والحسینی سید الشہداء ابل قاسم محمد والحسینی سید الشہداء وعلا آله تیبین الطاهرین المعاسومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وتهرہم تدهیرہ صلی علا محمد وآمین لا سیما الامام الثانی عشر المهدی المنتزر ارواهنا وارواه العالمین لمقدمه الفدا ولعنت اللہ علا اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هُنَا لِكَ الْوَلَایَتُ لِلَّهِ الْحَقِ هُوَا خَيْرٌ سَوَابًا وَخَيْرٌ اُقْبَى سَلَوَادًا سَلَّا لِلَّهِ الْحَمْ محترم سامین اکرام ازاداران مولا امام حسین علیہ السلام ولایت اور ملائے کائنات ہمارا عنوانِ گفتگو ہے ولایتِ پروردگار کا ذکر جا بجا قرآنِ کریم میں موجود ہے اور ہمارے یہاں جو عظمت اور جو مقام اس کتاب کو حاصل ہے وہ پوری دنیا کے پیش نظر ہے پروردگارِ عالم نے جس طرح اپنے ولی اپنی حجت اور اپنے نمائندے کی فضیلتیں بیان کی ہیں بلکل اسی طرح اس کتابِ عظیم کی فضیلتیں بھی بیان کی ہیں اور یہ عقل کا بھی تقاضہ ہے یہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے یہاں بھی مقدس ہو یا اگر کوئی کتاب کسی کے یہاں مقدس ہو تو اس شخص کا احترام کیا جاتا ہے اس کتاب کا احترام کیا جاتا ہے اگر کسی گھرانے سے کسی شخص کا تعلق ہو تو اس گھرانے کی وجہ سے اس شخص کا بھی احترام کیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمام مسلمانوں کے یہاں سب سے زیادہ محترم کتاب ہے اللہ کی وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہے اور اس کتاب کا مقام یہ ہے کہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہ جس رات میں یہ کتاب نازل ہو جائے وہ ہزار مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے ہزار مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اس کتاب کا مقام کیا ہوگا اس کتاب کی عظمت کے لیے ہی اس نے اس مقام پر کہا ہم نے اسے نازل کیا حالانکہ وہ اپنی توحید کو بچانے کے لیے ہمیشہ کہتا ہے میں نے کیا ہمیشہ انہی کہتا ہے ہمیشہ کہتا ہے بے شک میں نے یہ کام کیا مگر جب قرآن کی عظمت کی وعد ہوئی تو اس نے اس نے اس کی ذات نے یہ اعلان کیا اس کی عظمتوں کو دیکھ کر کہ قرآنی اور عربی گریمر کا قائدہ یہ ہے کہ جب کسی باعظمت شئے کا ذکر ہو رہا ہو تو پھر پروردگار جمع کا سیغہ استعمال کرتا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے سلوات بڑے محمد والے محمد لیکن مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم یورپ والوں کو ہو کیا گیا ہے وہ جو بہترین سیولائزیشن کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ جو بہترین تہذیب کا دعویٰ کرنے والے ہیں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ سیولائز کوئی نہیں ہے لیکن خود آ کر کے عزیز آنے محترم دیکھئے توہین اور احانت وہ کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی جب دلیل ہو تو پھر جلانے کی کیا ضرورت ہے جب دلیل ہو تو پھارنے کی کیا ضرورت ہے جب دلیل ہو تو توہین کی کیا ضرورت ہے خود یہ عمل بتلا رہا ہے کہ آپ کی عقل کام نہیں کر رہی توہین پر ہوتا رائے ہو سلوات بڑے محمد والے محمد لہذا ہم یہ احتجاج اور پروٹسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں آپ جتنے تصویریں لینے والے ہیں تصویر لیں ویڈیو لیں اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ پوری دنیا میں یہ تصویریں جائیں آپ قرآن کو اٹھائیے اور دونوں ہاتھوں سے اٹھائیے تاکہ قرآن کا احترام بھی ہو قرآن کا احترام بھی ہو اور آپ یہ بتائیں بھی کہ ہم قرآن والے ہیں ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہیں ہم قرآن کا احترام کرنے والے ہیں اور جو بھی قرآن کی توہین کر رہا ہے ہم اس کے خلاف پروٹسٹ کر رہے ہیں سلوات پڑھیں محمد والے محمد بارے دیگر سلوات پڑھیں محمد والے محمد عزیز آنے محترم پروردگارِ عالم نے اپنے ولی کی ایک فضیلت یہ بیان کی ہے سلوات پڑھیں محمد والے محمد یہ سب کلیکٹ کرلیں پلیز آپ یہ یہ اٹھا لیں بارے دیگر سلوات پڑھیں محمد والے محمد سورہ یونس میں پروردگارِ عالم نے اعلان کیا اللہ نے اعلان کیا جو میرا ولی ہے نہ اس پہ خوف تاری ہوتا ہے نہ غم تاری ہوتا ہے نہ وہ خائف ہوتا ہے نہ وہ ڈرتا ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوتا ہے کبھی آپ نے غور کیا کہ غم کسے کہتے ہیں اور خوف کسے کہتے ہیں انسان کے دل میں غم کب پیدا ہوتا ہے اور خوف کب پیدا ہوتا ہے خوف کب پیدا ہوتا ہے غم کب ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے دیکھئے عزیز علی محترم غم کا تعلق ماضی سے ہے غم کا تعلق ماضی سے ہے اگر ماضی میں کاروبار میں نقصان ہو گیا گاڑی چھن گئی موبائل فون چھن گیا خدا نہ خاصتہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو ماضی میں ہوا اب دل میں غم پیدا ہو گیا ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے خوف کا تعلق مستقبل سے ہے ماضی سے نہیں ہے دیکھئے جو تعریف دے رہا ہوں آپ کو خوف کا تعلق مستقبل سے ہے فیوچر سے ہے دل میں خوف ہے کہ مستقبل میں کہیں بیمار نہ ہو جاؤں دل میں خوف ہے گاڑی نہ چھن جائے دل میں خوف ہے ایکسیڈن نہ ہو جائے دل میں خوف ہے کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے دل میں دیکھئے فیوچر کی باتیں ہو رہی ہیں ماضی کی باتیں نہیں ہو رہی تو خوف مستقبل کے حوالے سے ہے لیکن عزیز علی محترم اللہ کے ولی کو نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے اس لیے کہ نہ ماضی کی وجہ سے ماضی کی وجہ سے کوئی پریشانی رہتی ہے نہ خوف کی وجہ سے کوئی پریشانی رہتی ہے اسی پریشانی کو آج کی زبان میں ہم دپریشن کہتے ہیں کبھی انگزائیٹی کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں یا ماضی کی وجہ سے ڈپریس ہو جاتے ہیں یا مستقبل کی وجہ سے ڈپریس ہو جاتے ہیں کبھی ماضی کی وجہ سے غمزدہ ہیں کبھی مستقبل کی وجہ سے خوف زدہ ہیں خوف زدہ ہیں لیکن اللہ کا ولی اللہ کا ولی کسی زمانے میں محدود نہیں ہے کہ وہ ماضی کی وجہ سے کبھی پریشان ہو یا کبھی مستقبل کی وجہ سے پریشان ہو ہم غلام زمانہ ہیں وہ غلام زمانہ نہیں ہے امام زمانہ ہیں سلوات بھی بڑھئے محمد والے محمد پر تو دعنی محترم ولی اللہ زمانے کے احاتے میں نہیں آتا زمانہ تو ہمارے لیے ہے زمانہ ہمارے لیے اچھا یہ جو جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں نا اس دنیا کے وقت کو زمان یا ہم اپنی زمان میں زمانہ کہتے ہیں زمان یا زمانہ جسے آپ وقت کہیں گے جسے آپ ٹائم کہیں گے آپ یہاں سے جائیں گے عالم ملکوت میں اپنی موت کے بعد تو وہاں بھی وقت کا تصور ہے لیکن یہاں سے ڈیفرنٹ ہے وہاں بھی وقت ہے لیکن وہاں ڈیفرنٹ ہے وہاں مختلف ہے وقت وہاں کیا ہے وہاں کے وقت کو زمان اور ٹائم نہیں کہتے وہاں علمی زبان میں عرفانی زبان میں اس وقت کو دہر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دہر کہتے ہیں آپ پھر عالم ملکوت سے آگے بڑھئے عالم ولایت کی طرف جائیے پھر عالم ولایت میں نہ ٹائم ہے نہ دہر ہے وہاں سرمدیت ہے وہاں سرمدیت ہے ہمارے یہاں وقت ہے عالم ملکوت میں دہر ہے عالم ولایت میں سرمدیت ہے ہم زمانے تک محدود رہو کر رہ گئے ہیں مگر اللہ کا ولی محید ہے زمانے پر بھی محید ہے دہر پر بھی محید ہے اور حامل سرمدیت بھی ہے اللہ کا ولی ماضی کی وجہ سے غم زدہ نہیں ہوتا ہمیشہ غم پر مسلط رہتا ہے مسلط رہتا ہے اور مستقبل کی وجہ سے کبھی خائف نہیں ہوتا ایسا کیوں ہے اس لیے کہ اللہ کے ولی کا ماضی بھی خدا ہے مستقبل بھی خدا ہے مولا امام حسین دعا عرفہ میں کیا خوبصورت جبلہ کہہ رہے ہیں ہے نا عرفہ کے دن جب اس دعا کی تلاوت ہوتی ہے ہم کتنے خوش نصیب ہیں اور لوگ بھی حج کے لیے جاتے ہیں جب ہمارا کوئی حج کے لیے جاتا ہے نا عرفہ کے میدان میں جب دعا عرفہ کی تلاوت کرتا ہے تو غیر پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ یہ دعا کہاں سے لائے ہو یہ دعا کہاں سے لائے ہو یہ مولا امام حسین کی دعا ہے جس میں سے ایک جملہ سن لو مولا کیا کہتے ہیں مولا کہہ رہے ہیں جس نے اللہ کو پایا اس نے کیا کھویا ہے جس نے اللہ کو پایا ہے اس نے کیا کھویا ہے یعنی اس نے کچھ بھی نہیں کھویا اور جس نے اللہ کو کھویا ہے اس نے کیا پایا ہے اس نے کچھ بھی نہیں پایا جس نے اللہ کو کھویا ہے تو دیکھئے عزیدان محترم یہ ایک منزل ہے نا اب جو جو ولایت کے در پر آجاتا ہے ولایت کے در پر آجاتا ہے چاہے سلمان ہوں چاہے ابو ذر ہوں چاہے مقداد ہوں چاہے حبیب ابن مظاہر ہوں ابن اوسجاں ہوں شبیب ہوں وحب قلبی ہوں زہر ہوں یہ جتنے اصحاب ہیں جو ولایت کے در پر آجاتے ہیں وہ بھی ماضی کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے غمزدہ نہیں ہوتے اور مستقبل کی وجہ سے خائف نہیں ہوتے کیوں اس لیے کہ حبیب کا ماضی بھی حسین ہے مستقبل بھی حسین ہے کیوں خائف ہوں کیوں غمزدہ ہوں ہم اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں جب ہم ماضی کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو اپنی دنیا کو دیکھتے ہیں اپنی دولت کی طرف نگاہ ہوتی ہے اپنے گھر کی طرف نگاہ ہوتی ہے اس مادی دنیا کی طرف دیکھتے ہیں مستقبل کی طرف بھی دیکھ کر کے ڈرتے ہیں تو دنیا کی وجہ سے ڈرتے ہیں مال و دولت کی وجہ سے ڈرتے ہیں اپنی سروت کی وجہ سے ڈرتے ہیں سلوات بڑی محمد والے محمد اسی لیے میرے مولا اسی لیے میرے مولا جب خود بھی جنگ کرنے جاتے تھے ہے نا آپ نے تو سنا بہت سنا علماء سے خطبہ سے زاکرین سے جب بھی کسی بھی جنگ پر گئے بدر ہو ہنین ہو خیبر ہو جو بھی جنگ ہو مولا جب بھی گئے ہیں دشمن کے لشکر کے قلب میں گھسے ہیں جس کے دل میں خواب ہوتا ہے نا وہ پیچھے رہ کر لڑتا ہے وہ پیچھے رہ کر لڑتا ہے جس کے دل میں خواب نہیں ہوتا وہ دشمن کے قلب میں جاتا ہے وہی پر لڑتا ہے پھر مولا کہتے ہیں خود مولا کہتے ہیں مجھے جب میں جاتا ہوں دشمن کے قلب میں جاتا ہوں پھر نہ آگے جاتا ہوں نہ پیچھے جاتا ہوں مرکز میں رہتا ہوں وار کرتا رہتا ہوں جس پر تلوار چلاتا ہوں جس پر ذلفقار چلاتا ہوں وہ جہنمی ہو جاتا ہے یہ مرمولا کے جملے ہیں یہ آئمہ معصومین نے کہا ہے اچھا بعض مومنین ہیں بعض مومنین یہ کہتے ہیں کہ اچھا ذلفقار کے ذکر کی کیا ضرورت ہے ذلفقار میرے مولا کے موجزات میں سے ایک موجزہ ہے رسول اللہ کے موجزات میں سے ایک موجزہ ہے کیوں ذکر کرتے ہیں ذلفقار کا شمشیر علی ابن عبی طالب کا جب اللہ نے خود ذکر کیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں وَعَنْزَلْنَا الْحَدِيطِ فِيهِ بَأْسٌ شَدِید ہم نے اس تلوار کو نازل کیا اس میں بَأْسٌ شَدِید اس میں شدید قوت ہے اس میں شدید قوت ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تلوار آسمان سے نازل ہو تلوار آسمان سے نازل ہو میں کہوں گا جب کوئی دنبہ نازل ہو سکتا ہے تلوار کیوں نازل نہیں ہو سکتا سلوات بھی بڑھیں محمد و آلِ محمد کی عظمت اور ازالِ محترم قرآنِ کریم میں قرآنِ کریم میں اور یہ بھی سن لیں بات سے بات نکل گئی تو یہ نکتہ بھی میرے ذہن میں آ گیا اور وہ یہ دیکھئے ازالِ محترم کہ پروردگارِ عالم نے جہاں موسیٰ کا ذکر کیا حارون کا ذکر کیا فیرون کا ذکر کیا تو وہاں موسیٰ کے آسا کا بھی ذکر کیا ہے پروردگار موسیٰ کا ذکر کیا حارون کا ذکر کیا ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے آسا کے ذکر کی کیا ضرورت ٹھیک نہیں یہ آسا موسیٰ کا موجزہ ہے اور موجزے کا ذکر ضروری ہے تو صرف اقار بھی تو آلی کا موجزہ ہے موجزے کا ذکر ضروری ہے اچھا صرف یہ نہیں عزیزہ نے محترم دیکھئے جتنے نوجوان ہیں میرے بہت سارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں علماء اسے سوال کرتے ہیں ہم سے بھی سوال کیا لوگوں نے کہ قبلہ یہ بتائیے کہ جب مولا امام زمانہ آئیں گے تو ہم انہیں کیسے پہچانیں گے کیسے پہچانیں گے ہم اہلِ علم تو نہیں ہیں نا ہم مجتحد نہیں ہیں ہم مرجع نہیں ہیں ہم زیادہ کتابوں کا مطالعہ بھی نہیں کرتے قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن نے کہا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں جب لوگ حجتِ خدا کو پہچاننا چاہتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ کس کے پاس تابوتِ سکینہ ہے کس کے پاس تابوتِ سکینہ ہے جس کے پاس تابوتِ سکینہ ہوتا تھا وہ اس وقت کا اللہ کا نمائندہ ہوتا تھا اب مولا امامِ معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تابوتِ سکینہ کی طرح ذل فقار ہے جس کے پاس ذل فقار ہے وہی امام ہے سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر جس کے پاس ذل فقار ہے وہی حجتِ خدا ہے جس کے پاس ذل فقار ہے وہی ولی اللہ ہے وہی اللہ کا نمائندہ ہے اسی لیے یہ جا کر آپ تاریخ میں پڑھیں اسلام کی تاریخ میں پڑھیں شیعوں کی تاریخ میں پڑھیں کہ جب بھی ہمارے لوگ ہمارے شیعہ ہمارے مولا کے چاہنے والے جب مولا کے پاس جاتے تھے امام کے پاس جاتے تھے کسی بھی امام کے پاس گئے مولا کی زیارت کی مولا کا دیدار کیا اور ساتھ میں یہ پوچھا کہ مولا کیا آپ کے پاس ذل فقار ہے تو یہ نشانی ہوتی تھی یہ نشانی ہمیسے رہی ہے اور پھر مولا آ کر کے ذل فقار دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ ذل فقار ہمارے پاس ہے اچھا یہ نشانی اتنی مشہور ہوئی یہ علامت اتنی مشہور ہوئی یہ موجزہ اتنا مشہور ہوا کہ دشمنوں نے بھی یہ کوشش کی کہ ہمارے پاس ذل فقار آ جائے یہ سمجھنے لگائے کہ جیسے کوئی عام تلوار ہوتی ہے جاؤ چراؤ تو چرہ سکتے ہو لیکن نہیں سمجھ گئے کہ چرہ نہیں سکتے نہیں ذل فقار کو لقصان پہنچا سکتے اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی لیکن بنی عباس نے کیا گیا اپنی ایک ذل فقار بنالی ہمارے بعض بچے پریشان ہو جاتے ہیں جو لوگ ان سے ترکش ڈراموں کو دیکھ کر تھوڑے سے متاثر ہو گئے ان کی ذل فقار سے متاثر ہوئے ان کی ذل فقار سے تو یہ ذل فقار جو ان کے یہاں ہے جو ان کے آثار قدیمہ میں آج جارا آپ گوگل کر کے دیکھ لیں ترکی میں آج بھی وہ ذل فقار ہے ان کی ذل فقار ہے علی کی ذل فقار آج کے علی کے پاس ہے سلوات پڑی محمد والے محمد پڑ سبان اللہ بیٹا کھڑے ہو جا بیٹا کھڑے ہو جا بلن لوازی پڑھو سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ہمہ سلی علی محمد آل محمد تو یہ جو ذل فقار ان کے پاس تھی بنی آباز کے پاس تھی اور پھر ان کے بعد عثمانیہ حکومت کے پاس آگئی تو یہ تو ان کی اپنی ذل فقار ہے انہیں اپنی بنائی ہوئی ہے لیکن دیکھئے اب ذل فقار کی پہچانگی بھی تو ضرورت ہے نا کہ ذل فقار کیسی تلوار ہے کیا کوئی بھی ذل فقار بنا لے اور نام دے دے تو وہ تلوار ذل فقار ہو جاتی ہے کہ نہیں ذل فقار کی اپنی فضیلتیں ہیں ذل فقار کی اپنی پہچان ہے ذل فقار کی جس طرح ولی اللہ کی معرفت ضروری ہے ذل فقار ولی کو سمجھنا بھی ضروری ہے سلوات بڑھیں محمد والے محمد با اچھا پہلی نشانی کیا ہے کہ اس کا نام پہلے سیکھ لو اس کا نام ذل فقار ہے ذل فقار ہے ذل فقار کو ذل فقار کیوں کہتے ہیں ذل فقار ہے فقرات سے فقرات سے ہے ذل فقار فقرات کہتے ہیں ریٹ کی ہڈی کو ریٹ کی ہڈی کی طرح کی شکل ہے اس تلوار کی تو انشاءاللہ کبھی زیارت ہونا آپ کو تو آپ دیکھیں ریٹ کی ہڈی کی طرح شکل اس تلوار پر ہے ریٹ کی ہڈی اگر ہو سالم ہو تو انسان کھڑا رہتا ہے انسان کھڑا رہتا ہے قیام کی حالت میں رہتا ہے چل سکتا ہے ورنہ اگر ریٹ کی ہڈی ٹوڑ جائے پسل جائے ہے نا جسے ہم ڈسک کہتے ہیں ڈسک بلج ہو جائے ڈسک میں بلج آ جائے پھر انسان کھڑا نہیں ہو سکتا چل نہیں سکتا تو پس ذل فقار ریٹ کی ہڈی ہے اسلام کے لیے جب تک یہ ہے تب تک اسلام ہے امامِ ماسون نے اسی لیے کہا کہ اگر آج تک اسلام قائم ہے باقی ہے تو یا دولتِ خدیجہ کے صدقے میں ہے یا ذل فقار کے صدقے میں ہے تو ذل فقار ہے یہ ذل فقار ہے یہ فقرات سے ہے فقرات سے ہے یعنی ریٹ کی ہڈی اور پھر کسی اور نے آ کر کہ مولا سے پوچھا صادقِ آلِ محمد مولا نے مولا نے ایک اور معنی بھی بتلائے ہیں کہ ایک اور معنی سن لو کہ یہ ذل فقار فقار فقر سے ہے فقر تو سمجھتے ہوں نا فقیر فقر فقیر کون ہوتا ہے جس کے یہاں فقر ہو بیچارہ فقیر ہو جاتا ہے محروم ہو جاتا ہے نادار ہو جاتا ہے تو ذل فقار کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ فقر سے ہے کہ یہ جس پہ چلتی ہے اسے فقیر بنا دیتی ہے یہ جس پہ چلتی ہے نا یہ حدیث کے جملے ہیں یا میرے جملے نہیں ہیں جس بھی جوان کو کوئی ریفرنس چاہیے ہو کتاب چاہیے ہو کتاب کا نام چاہیے ہو نہ مجھ سے پوچھ لیں یہ جو بھی فضائل میں پڑھ رہا ہوں یہ تمام روایات سے پڑھ رہا ہوں کتابوں سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ حدیث کے جملے ہیں کہ یہ تلوار جب کسی پر چلتی ہے تو فقیر بنا دیتی ہے محروم بنا دیتی ہے کس طرح سے جب چلتی ہے تو اس دنیا میں خاندان سے محروم کر دیتی ہے آخرت میں جنت سے محروم کر دیتی ہے تو اس لیے اس لیے اس کو ظلفقار کہا گیا ہے اچھا جنت سے محروم کر دیتی ہے نا حدیث کے جملے ہیں جس پہ تلوار یہ تلوار چلے گی جس پہ ظلفقار چلے گی وہ یقینا جہنمی ہوگا وہ یقینا جہنمی ہوگا بس اس لیے ازیاد محترم سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جب انشاءاللہ آج کے علی کا ظہور ہو تو اس پہ ظلفقار نہ چلے اس پہ ظلفقار نہ چلے اور کوئی بچ بھی نہیں سکتا کوئی بچ بھی نہیں سکتا ظلفقار کے وار سے کوئی بچ نہیں سکتا کوئی فرار نہیں کر سکتا ظلفقار کے وار سے تو آپ کیا سمجھے کہ ظلفقار کا یہ کمال ہے کہ جس پہ خود ظلفقار وار کرے تو وہ جہنمی ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ صاحبِ ظلفقار کا کمال ہے یہ علی کی بصیرت ہے یہ علی کی نگاہ ہے کہ علی دیکھ رہے ہیں علی دیکھ رہے ہیں قیامت تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم انتظار کریں اور یہ دیکھیں کہ علی کس طرح جنت و جہنم تقسیم کریں گے کہ نہیں علی اسی دنیا میں دکھا رہے ہیں ظلفقار سے وار کر کے بتا دیتے ہیں کون بہشت والا ہے کون جنت والا علی ظلفقار سے وار کر کے بتا دیتے ہیں کہ کون بہشتی ہے کون جہنمی ہے اسی دنیا میں بتا دیتے ہیں اسی دنیا میں بتا دیتے ہیں تو ساتھ 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 ظلفقار کنیس کی طرح رہتی ہے ملک الموت غلام کی طرح رہتا ہے آپ مجھے بتائیں کیا ہمارے مولا ہمارے مولا ملک الموت سے پوچھتے ہیں تم بتاؤ کس کا وقت آگیا ہے اسے ماروں یا نہ ماروں پوچھتے رہتے ہیں کہ نہیں خود اسرائیل جواب دیں گے کہ نہیں علی مجھ سے نہیں پوچھتے وار کرتے رہتے ہیں میں روح قبض کرتا رہتا ہوں میں روح قبض کرتا رہتا ہوں میں روح قبض کرتا رہتا ہوں میں مسلسل غلام کی طرح ساتھ رہتا ہوں اس لیے کہ علی کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے علی اللہ کے ارادے کا نام ہے جب بھی اللہ ارادہ کرے وہ فوراً علی کے عمل کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کسے ماروں یا کسے نہ ماروں صلوات بڑے محمد والے محمد وار اور عزیز آنے محترم ظلفقار کی ایک فضیلت یہ ہے دیکھئے نشانیاں الحمدللہ ہو رہی ہیں نا سمجھ میں آرہا ہے ظلفقار کیسی تلوار ہے ٹھیک ہے نا جب آپ دیکھ لیں یہ خصوصیات دیکھ لیں تلوار میں اور پھر یہ دیکھ لیں کہ یہ تلوار کس کے پاس ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ زمانے کا ولی ہے اچھا اور بھی دیکھ لیں اور کیا فرق ہے اس تلوار میں اور دوسری تلواروں میں فرق یہ ہے کہ جتنی اور تلواریں ہیں وہ زندہ نہیں ہیں یہ زندہ اسلحہ ہے یہ زندہ اسلحہ ہے یہ تلوار کلام بھی کرتی ہے یہ روایات کے جملے ہیں کہ ظلفقار نے کلام کیا ہے کبھی علی و مرتضی سے کلام کیا ہے کبھی فاطمہ زہرہ سے کلام کیا یہ ظلفقار کا مقام ہے یہ اسلحہ زندہ موجزہ ہے زندہ موجزہ ہے اچھا اب اگر اسلحہ زندہ ہو باشعور ہو باشعور ہو تو پھر کوئی چھین بھی نہیں سکتا اس اسلحے کو کوئی چورا بھی نہیں سکتا کوئی اس اسلحے پہ خود سے حملہ بھی نہیں کر سکتا کس طرح حضرت موسیٰ نے جب موجزہ دکھایا نا یہ شباہت دیکھ لے آسا کے ذریعے سے موجزہ دکھایا حضرت موسیٰ چلے گئے حضرت حارون بھی چلے گئے تو اب فیرون نے کہا اپنے لوگوں سے کہا اپنے ہواریوں سے کہا کہ اب تم جا کے دیکھو اگر حضرت موسیٰ سو گئے ہوں حارون سو گئے ہوں ان کے سونے کے بعد اگر یہ آسا پھر بھی موجزہ دکھائے پھر بھی موجزہ دکھائے تو پھر ہاں یہ آسا موجزہ ہے لیکن اگر یہ آسا وہ کام نہ کرے جس طرح سے یہ کام کرتا رہا جب حضرت موسیٰ جاگ رہے تھے تو تب یہ موجزہ تھا لیکن اگر یہ وہ کام نہ کرے تو سمجھ جاؤ کہ یہ آسا موجزہ نہیں ہے جادو ہے اس لیے کہ جادوگر کے سو جانے سے جادو ختم ہو جاتا سہر اور جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے جب جادوگر سو جاتا ہے جب ساہر سو جاتا ہے تو پس یہ آئے آئے دیکھا کہ حضرت موسیٰ بھی سو رہے ہیں حضرت حارون بھی سو رہے ہیں آگے بڑھے آسا کو اٹھانا چاہتے تھے آسا نے اپنا دفاع کرنا شروع کیا سمجھ میں آ گیا کہ اگر ایک عام لکڑی کو بھی اللہ کا ولی مس کر دے تو اس میں جان آ جاتی ہے سلوات بڑھے محمد و حال محمد اس میں جان آ جاتی ہے یہی کام ہمارے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوا اب کس ارادے سے آئے تھے آپ کو بتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ذلفقار لے کر کے چلے جائیں رات کے اندھیرے میں آئے اسلحوں کے ساتھ آئے مولا سوئے ہوئے ہیں اچھا جب دیکھا کہ ہم اس تلوار کو لے نہیں سکتے تو اب اس تلوار کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے لیکن ذلفقار ہے علی کا موجزہ ہے یہ مسلسل یہ تلوار خود دفاع کرتی رہی ہے اس لیے کہ موجزہ ہے اسائے موسیٰ کی طرح یہ ایک نشانی ہے یہ ایک نشانی ہے جو آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ عام اسلحوں کی طرح نہیں ہے ولی اللہ کا اسلحہ زندہ ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے یہ زندہ موجزہ ہے اس لیے یہ نشانی آپ کے ذہن میں ہوں اور انشاءاللہ خدا کرے ہمیں توفیق نصیب ہو انشاءاللہ اپنے وقت کے حسین کی ہم زیارت کریں اور پھر اس تلوار کی زیارت بھی ہمیں نصیب ہو سلوات بڑھے محمد والے محمد وقت میرے پاس کم ہے اور بہت ساری باتیں شاید رہ جائیں لیکن اب ذہن میں یہ بھی نکتہ آ رہا ہے تو وہ پیش کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ دیکھئے کتابوں میں ایک اور ذکر بھی ہے کہ اس تلوار کا وزن کتنا ہے ہے نا وزن کتنا ہے آج آپ کسی بھی میجرمنٹ کے سکیل پر اگر تولنا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے کلو کے اعتبار سے کہیں گے نا کلو گرام کے اعتبار سے کہیں گے نا لیکن ہمیں کیا مالوں یہ تو حضرت جبرائیل بتائیں گے اس کا وزن کتنا ہے حضرت جبرائیل بتائیں گے جبرائیل امی بتائیں گے اس کا وزن کتنا ہے حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ ایک قوم پر عذاب نازل ہوا اللہ نے مجھے حکم دیا جبرائیل جاؤ اس قوم پر عذاب نازل کرو خود حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں پہنچا اس پورے شہر کو میں نے اپنے پروں پر اٹھایا اپنے پروں پر اٹھایا اور کہاں تک لے گیا آسمانوں تک پھر اسے زمین پر دے مارا جب مجھ سے پوچھا گیا کچھ محسوس ہوا شہر کا وزن کتنا تھا کہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوا کہ محسوس ہی نہیں ہوا کتنا وزن تھا کہ اچھا یہ تو محسوس کر لیا تم نے اتنا تو محسوس کیا کہ ہاں محسوس ہی نہیں ہوا کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ کبھی تمہیں اللہ نے حکم دیا تھا کب خیبر کے مقام پر تمہیں حکم ہوا کہ علی ضربت مارنے جا رہے ہیں جا کر روکو ورنہ دنیا شک ہو جائے گی ورنہ دنیا شک ہو جائے گی تو جبرائیل بتاؤ جب تم نے روکنے کی کوشش کی تو ذلفقار کا وزن کتنا تھا وزن کتنا تھا وزن کتنا تھا جبرائیل تو جواب نہیں دے سکے لیکن میں نے کوشش کی ہے چند اشعار میں چند لفظوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے سنیں گے دیکھئے عجیب منزل ہے عجیب منزل ہے کہ لگے یہ دور سے لگے یہ دور سے کنکر علی کے ہاتھ میں ہے ایک کوشش کی ہے میں نے بھی اور شورا کے ساتھ رہا آپ کے شہر کراچی کے شورا کے ساتھ الحمدللہ مجھے بھی وہ محفلیں نصیب ہوئیں جن محفلوں میں جناب سبت جعفر صاحب ہوتے تھے ان محفلوں میں جناب ریحان آزمی صاحب ہوتے تھے اور دوسرے ہمارے شادن دھیلوی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے دیکھئے چند اشعار پیش کر رہا ہوں اسی ہی مناسبت سے کہ تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ لگے یہ دور سے لگے یہ دور سے کنکر علی کے ہاتھ میں ہے کنکر علی کے ہاتھ میں ہے حقیقتا در خیبر علی کے ہاتھ میں ہے حقیقتاً حقیقتاً در خیبر علی کے ہاتھ میں ہے اب دیکھئے یہ وہ وہی بات ہے وہی سوال ہے کہ جب جبرائیل نے ضربت علی کو روکنے کی کوشش کی حقیقتاً در خیبر علی کے ہاتھ میں ہے علی نے روکی تھی ضربت خود اپنے وار کے بعد دلیل کیا ہے دلیل دوسرے مصرے میں ہے دلیل دوسرے مصرے میں ہے علی نے روکی تھی ضربت خود اپنے وار کے بعد کہ جبرائیل کا شہبر علی کے ہاتھ میں ہے کہ جبرائیل کا شہبر علی کے ہاتھ میں ہے علی کے ہاتھ میں ہے اچھا الحمدللہ یہ بات تو سمجھ میں آگئے نہیں یہ ولایت علی ہے یہ ولایت تقوینی ہے جب پوری کائنات علی کے ہاتھ میں ہے اچھا وہ بھی سننے وہ کس طرح ایسے ہے تو پھر یہ تو صرف شہبر ہے نا اور وہ بھی جبرائیل کا شہبر ہے اب خدا کے سامنے خدا یہ تیسرا شعر ہے بس یہی پر روک دوں گا کہ خدا کے سامنے خدا کے سامنے یہ کائنات کنکر ہے خدا کے سامنے یہ کائنات کنکر ہے یہی حقیر سا کنکر علی کے ہاتھ میں ہے لَا حَدْرِ 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 عزمتِ حضرتِ علی علیہ السلام بلند سے بلند سے بلند تر سلوہ حَدْرِ حَدْرِ حَدْرَهُ حَدْرِ 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 تو اسی لئے اسی لئے جانے محترم رسول اللہ نے علی کو اپنا علمدار بنایا جو صاحب ذلفقار ہے وہی علمدار ہے اور حسین نے عباس کو اپنا علمدار وانا ہے میں ابھی مسائب کی منزل پر نہیں ہوں ہاں ہم پہنچ گئے در عباس پر عباس علمدار حسین ہے اصحاب جتنے اصحاب ہیں وہ اصحاب ہیں لیکن عباس جان حسین ہے عباس جان حسین ہے اس منزل سے بھی آگے پڑھیں حضرت حبیب بھی ہیں حضرت زہر بھی ہیں علی اکبر بھی ہیں لیکن یہ عباس کا مقام ہے کہ عباس کو علمدار بنا رہے ہیں اللہ اکبر یہ عباس کا مقام ہے علمبردار ہیں علمدار حسین ابن علی ہیں نام عباس ہے عباس کیا معنی لسان العرب میں لسان العرب میں کتابِ لسان العرب بیٹھ جاؤ جباً لسان العرب کتاب ہے لغت کی کتاب ہے اس میں جا کر دیکھ لو عباس کے معنی کیا ہیں عباس کے معنی کہ وہ جری جب میدان میں آتا ہے تو میدان میں زلزلہ آ جاتا ہے اور جب میدان میں آتا ہے تو دشمن خوف کی وجہ سے بھاگ جاتا ہے یہ عباس کے معنی ہے اچھا عباس کو عباس کو عباس فضل بھی کہتے ہیں عباس کو عباس فضل بھی کہتے ہیں سلوات بڑھے محمد والے محمد والے ان بچوں پر ذرہ نظر رکھیں عباس فضل بھی کہتے ہیں ہاں یہ تو ظاہری معنی ہے نا فضل حضرت عباس کا بیٹا ہے تو عباس فضل ہے لیکن اس کے باطنی معنی بھی ہیں کہ وہ شخصیت جس میں ساری فضیلتیں جمع ہو گئیں وہ عباس ہے اور عباس بنی حاشم کے قمر کا نام ہے اتنے خوبصورت ہیں اتنے خوبصورت ہیں بنی حاشم کے سارے جوان خوبصورت تھے تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں جتنے نوجوان ہیں اچھا تاریخ میں پیچھے جائیے پیچھے جائیے رسول اللہ کے جد کے القاب میں سے ایک لقب کیا ہے عبد منعف کو قمر البتح کہتے تھے یا بدح کے قمر تھے بدح جناب عبداللہ پیمبر کے والد گرامی عبداللہ کو قمر الحرم کہتے تھے تو یہ قمر الحرم بنی حاشم کے قمر بتح بنی حاشم کے ان بنی حاشم کے تمام خوبصورت جوانوں میں اگر کوئی قمر بنی حاشم ہے تو وہ عباس ہے تمام بنی حاشم کے قبیلے کا قمر عباس ہے عباس ہے اور اس میں ایک اور زاویہ بھی ہے کیا خوبصورت زاویہ ہے دیکھئے چاند قمر اپنا نور سورج سے لہتا ہے اپنی روشنی قمر خرشید سے لیتا ہے مولا عباس نے کہا مجھے قمر کہو مگر مجھے شمس نہ کہو مجھے خرشید اور سورج نہ کہو اس لیے کہ میرا سورج حسین ہے میں اپنی روشنی حسین سے لیتا ہوں میں اپنی روشنی حسین سے لیتا ہوں میں اپنا نور حسین سے لیتا ہوں اب بس کہ ناموں میں سے ایک نام سقا بھی ہے پانی پلانے والا حسین کہ اب باس کے نقش قدم پر چلنے والو سبیلوں پہ پیاسوں کو پانی پلانے والو دیکھو اب باس کیسا سقا ہے اب باس سب کو پانی پلاتا ہے اب باس نے لشکر یزید کو بھی پانی پلایا ایسا سقا ہے یہ تو اس کے ظاہری مانا ہے لیکن کہا کہ خود مولا اب باس سے بوچھیں آپ سقا ہیں کہ ہم سقا ہیں کہ کیوں اس لیے کہ ہم ساقی کوسر کے بیٹے ہیں اچھا جب ساقی کوسر کے بیٹے ہیں اور ساقی کوسر کس طرح سے کیا پلاتے ہیں آپ کوسر بلاتے ہیں نا جب یہ پانی پلا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کیا خوبصورت حدیث ہے کمان اہب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من القوسر اللہ اکبر حتی یشرب من القوسر ویرا مقام فی الجنہ کہ اگر اگر کوئی علی سے محبت کرے تو وہ اس دنیا میں جانے سے پہلے موت سے پہلے اس مقام پر پہنچے گا کہ ساقی کوسر اسے کوسر میں سے پانی پلائیں گے اب کوسر تمہیں پلائیں گے اور پھر کیا ہوگا یرا دیکھے گا اپنا مقام فی الجنہ بہشت میں اپنا مقام دیکھے گا مولا اب باس کون ہیں کہ تمہیں ایسا پلائیں گے وہ شربت پلائیں گے کہ اس شربت کے پینے کے بعد تمہاری نظروں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے تم جنت میں اپنا مقام دیکھ لوگے مانگو آج رات مانگو مولا سے مولا اب باس یہ مانگو مولا مجھے وہ آب حیات پلائیں مجھے وہ پانی وہ شربت پلائیں کہ میں یقین پر پہن جاؤں میں شک کی زندگی سے باہر آ جاؤں میں یقین پر پہن جاؤں مولا میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں اور پھر یہ دعا کر رہا ہوں یعنی ہم سب دعا کر رہے ہیں مولا مولا کم اس کم کم اس کم مگر اس سال ایک اور دعا بھی کر مولا جب اس سال مولا اب باز سے مانگیں سقا ہے نا آپ کوثر پلانے والے ساقی ہیں آپ حیات پلانے والے آپ ولایت پلانے مولا اس سال ایک اور دعا بھی کر رہے ہیں مولا اس سال جب ہم کربلا کی زیارت کے لیے جائیں یہ شخصیت کس قدر بلند شخصیت ہے کس کی تربیت کا اثر ہے ایک ماں کی تربیت کا اثر ہے حضرت ام البنین حضرت زہرہ کہ چند وصیتیں آخری وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی یا ابل حسن میرے بعد جلدی شادی کرنا میرے بچے چھوٹے چھوٹے لیکن کس سے شادی کرنا ام البنین سے شادی کرنا کہ وہ کیوں زہرہ کہ اس لئے میں نے خود دیکھا کہ یہ بی بی کہیں پر آئی تھی میرا حسین جہاں جہاں قدم رکھتا تھا وہاں وہاں سے یہ بی بی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں پر رکھتی تھی شادی شادی ہو گئی حضرت ام البنین آئیں دروازے پر کھڑی ہو گئیں اندر نہیں جاتی مولا نے کہا اے بی بی آپ اندر کیوں نہیں جاتی کہ نہیں مولا پہلے زینب کو بلائیں زینب اجازت دیں تو بچوں کی ولادتیں ہوئیں بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے سب کو بٹھایا بچوں بچوں تمہارے بابا علی تو ہیں مگر تمہاری ماں زہرہ نہیں یہ تربیت ہے بچوں تمہاری ماں زہرہ نہیں ہے زہرہ نہیں ہے تم سب کنیز کے بیٹے اب باس سے خاص طور پر کہا اب باس یاد رکھو کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا ہمیشہ جب بھی آواز دو حسین کو مولا کہہ کر بولاؤ سید کہ بولاؤ بھائی نہ کہو ایک دن حضرت ام البنین بھی ہیں اب باس اب چھوٹے ہیں مولا کائنات نے اب باس کو اپنی گود میں بٹھایا اور اب باس کے بازموں کو چھومنے لگے بھائی کہا ام البنین تمہیں پتا ہے میں اس کے بازوں کو کیوں چھوم رہا ہوں کہا نہیں مولا مجھے نہیں معلوم کہا یہ میرے حسین پر قربان ہو جائے گا اس کے باز اکارٹ دے جائیں گے میری مائیں سن رہی ہیں میری بہن سن رہی ہیں میں اپنی بہن وں سے بوچھ ہوں ام البنین نے کیا کہا ہوگا کیا روئی ہوں گی مگر تاریخ کہتی ہے روئی نہیں ہے ام البنین نے کہا اللہ تیرا شکر ہے اللہ اکبر یہ کیا مقام ہے یہ مقام وفا ہے معصومین کہتے ہیں کہ عباس نے وفا کی حد کر دی تو وفا کی حد کر دی پشتے دل ہم راہ محس ایسے زہرہ گر گئے پشتے دل ہم راہ محس ایسے زہرہ گر گئے زینب دل گیر ہجر میں سرا پا گر گئے اور بعضوں کے بن گر دل دل سر بالی سکینہ گر گئی اس سلام علی 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 عباس مدینے میں عباس کی ماں ہر روز عباس کے یتین بچوں کو لے زینب کے درب جا دی تھے زینب کے قدموں میں نیچے بیٹھ کے کہتی تھے زینب عباس کو معاف کر آ اگر عباس کے باز نہ کٹ دے تو وہا چاہ چاہ در نہ چھل دے پھر پھر شہزادی زینب کے گھر سے آتی ایک اور بی بی کے دروازے بار عباس کے بچوں سے کہتی بچہ تم دش تک دعا میں اس بی بی سے نظر ملا نہیں سکتے کون بی بی ہے یہ میر باب ہے جب دروازہ کھل جاتا عمال بنیل کھتی تھی موسیقی ایر باب عباس دے ماذ کرنا گا اگر عباس عباس عدد اسغر کے پیر نہ لگ دا شکینا کو تم دل لگ دو موسیقی موسیقی اسلام علیک موسیقی عباس کھنی سکینہ کی آواز آتی تھی اللہ تا جال تا جال عباس یسل کے روتے تھے میں سکا ہوں مگر پالی بلا نہیں سکتا ملہ سے اجازت لے سکینہ آئی چا چا جان بھوپی امہ بلا رہے مولا عباس شہزادی کے سامنے آئی سے بٹھے جیسے ایک غلام عام بڑھتا ہے شہزادی حکم کریں سینب سلام اللہ علیہ علیہ عباس ایک دل بابا نے مجھے بلایا میرے کلائیوں کب مجھے 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 بابا اس درہا کی وزال رہ گزنا اب ایک دن آئے گا یہ ہی کوفہ ہوگا مجھے تیرے ہار پس گردان پلدے ہوگا مجھے 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 گھے جیسے بہل گا جیسے بھائے بھائے کوئند اس کے ہاتھو میں رہت زیمان دے گا مگر عباس مجھے یقین ہو گیا آج تم جارے ہاں خدا حافظ عباس آئے نہر فراد کے سامنے لشکر ہی لشکر ہے مگر عباس علمدار فرزند کرار لشکر کو چھیرتا ہوا فرا تک پہنچا چل میں پانی لیا بابا کا دولا یاد آیا بیٹا عباس اس وقت پانی نہ پینا جب میرا حسین پیاسا ہوگا اور عباس نے ایک جملہ کا عجیب جملہ ہے کہا عباس نے اگر جلوں میں پانی نہیں لیا اگر لیا تو اس ارادز نہیں لیا کہ پینا چاہ دیا بلکہ جب پانی لیا آواز دے اے عباس فراد تم کتنے بدنصیب ہویا حسین پیاسا توجہ سکینہ کی درم میں بچوں کی درم میں اور لشیرہ چھپتے لیں گے کسی میں جو ردلیت سامنے آکے گھار کریں گے جدل ساداد وٹ ازادار وٹ مجھے معاف کریں گا امام زمانہ مجھے معاف کریں سخت مصیبت ایک زالڑ بچ سوار کیا عباس کا دیا عباس کوئی سامنے نا آیا دوسرا ظالم لہوار کیا عباس کا فائع آواز بھی کٹ گیا عباس نے مجھے کی ساتھان تو ملیا اب بھی امید ہے سکینہ انتظار کر رہی ہے مگر ایک تیرا آیا مشکیز میں لگا شہادت سے پہلے عباس مر گیا ہمیں عباس چل رہے تھے لیکن جائے سے ہی مشکیزیں پہ تیر لگا سانس لو سانس لو بھی مجھے پڑھنا ہے ابھی مجھے پڑھنا ہے آرام سے روتے رہو روتے رہو سانس بھی لیتے رہو عباس رکھ گئے کب جا کے خائموں میں کیا کروں گا ملون ہرملا نے دربار مختار میں یہ جملہ گا تھا ایک وقت وہ تھا جب عباس کھوڑے پہ رکھ گئے تھے عباس کے دو بازوں کٹ چکے تھے میں نے ترکش سے تیر لکا لے تیر مارا عباس کے سین میں لگا دوسرا تیر مارا عباس کے آخر میں لگا جب قابلہ مدینہ واپس بہنچا تھا عم البلین زینب سے ایک سوال کیا شہزادی یہ تو بتاو میرا عباس بڑا بلند قد والا تھا کوئی عباس کے سر تک پہنچ نہیں سکتا تھا شہزادی یہ تو بتاو یہ کون تھا جس نے میرے عباس کے سر پہ گرز سے زبار کیا تھا زینب نے روگر کا آمہ جب عباس کی آنکھ میں تیر لگا آیا بازوں نہیں تھے سر کو چھکا آیا کھٹنا سے تیر نکالنا چاہتے تھے سال لوار کی ہو ملعبا آیا زکھڑے سے گر گائے مقتصر کر رہا ہوں کر دوں مقتصر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا اور پڑھوں مسائر ملعباس گھوڑے سے گر گائے ایک ذاکر کہتا ہے میں خواب میں ملعباس کو دے گا ملعباس کہتے تھے ایسا کہ اگر تم نے میری ایک مصیبت نہیں پڑھیں ذاکر کہتا ہے میں فرشان ہو گیا ملعباس سی مصیبت گازہ گیر کربلا میں جو شہید بھی گھور سے گرا اپنے ہاتھوں کا سارا لیا مگر میرے باز نہیں تھے بسم اللہ حسن نے پہنچ گئے اب باز کے سر کو کود میں لیا اب باز نے کہا مولا جان مولا میری امہ کہتی تھی جب میری میں ولادت ہوئی تھی جب میں اس دولیوں میں آیا سب سے پہلے جب میں نے آنکھ کھولیا آپ کا دیدار کیا مولا اب میں جا رہا ہوں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں مگر کیا کروں اللہ ایک آنکھ میں تیرہ ایک آنکھ میں خونہ مولا زحمت کریں خون کو صاف کر میں آپ کو دیکھوں مولا حسین نے اپنی ابان کے دامن سے اب باز کی آنکھ کو صاف کیا اب باز نے جیور کے زیارت کی پھر حسین غریب نے کہا اب باز اب بل غریب بھائی کی آخری خواہش سرلا اب باز اب باز تم نے زندگی بھر مجھ مانا کہا آج ایک مرتبہ مجھے بھائی اللہ جان میں کہاں سے آپ کو بھائی گاں آپ شہزادی کے بیٹ میں کبیز کا بیٹا ہوں قسمت کو غازی سنتے رہو روتے رہو ماں تم کرتے رہو مسائب ہیں بھی مسائب ہیں مولا حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ منٹہ کو غازی مقتل میں چھوڑا تلخہ انہاں ہیا گھگگگھ اٹھ کے تو دیکھو بھائیا ایک بار مجھ کو غازی بھائی کا خضارہ سننا کہ کہ رہی ہے زہرا بھی تم کو بیٹا سننا کہ رہی ہے زہرا بھی تم کو بیٹا ہے سننا کہ رہی ہے زہرا بھی تم کو بیٹا ہے سننا کہ رہی ہے زہرا بھی تم کو بیٹا ہے سننا کہ رہی ہے زہرا بھی تم کو بیٹا ہے ماتا ل disconnected ماتا لذرorial ماتا 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 موسیقی